پیارے ویدیارتیوں آج ہم ایک ڈیجٹ کی سنکھا کو تین ڈیجٹ کی سنکھا سے بھا کرنا سکھائیں گے دیکھئے یہ جو دو ہے یہ ایک ڈیجٹ کی سنکھا ہے اور اس کو ہم بھا کرتے ہیں تین ڈیجٹ کی سنکھا سے پانچ سو چھتیس جو ہے وہ تین ڈیجٹ کی سنکھا ہے تتھا اس دو سے ادھک ہے تو جب ہم یہاں کچھا کام کرتے ہیں پانچ سو چھتیس کو ایک کے ساتھ گنا کرتے ہیں تو یہ ہے پانچ سو چھتیس آتا ہے جو کہ دو سے ادھک ہے اس لیے پانچ سو چھتیس کو ہم جیرو کے ساتھ گنا گئتے ہیں تو ہمارے پاس جیرو آ جاتی ہے جیرو 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 تو جیرو 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 کو ہم جب گھٹاتے ہیں اس سے تو دو آ جاتا ہے تو یہاں ہم نے جیرو لگا دیا اب ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں پوائنٹ لے لیتے ہیں یہاں تو اوپر سے ہم ایک جیرو لکھ دیتے ہیں تو یہ ہے جیرو یہاں بھی لکھ دیتے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہمارے پاس بیس ہے تو پانچ سو چھتیس کو ایک کے ساتھ کریں گے تو پانچ سو چھتیس آئے گا پانچ سو چھتیس کو جیرو کے ساتھ کریں گے تو جیرو آئے گا تو ہم نے پھر جیرو کے ساتھ اس کو بھیج دیا تو یہ جیرو 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 آ گیا تو بیس تو ہے اگر دو پانچ جیرو لکھیں یا دو لکھیں ایک ہی بات ہے یا دو پانچ جیرو جیرو لکھ دیں تو بھی ایک بات ہے تو یہاں ہم نے دو سو لکھ دیا اب یہ جائے گا کس کے اوپر اگر پانچ سو چھتیس کو گنا کریں ایک کے ساتھ تو پانچ سو چھتیس آتا ہے تو پانچ سو چھتیس دو سو سے بڑا ہے اس لئے پانچ سو چھتیس کو جیرو کے اوپر جائے گا ایک جیرو اور لکھ دیں ہم تو تین جیرو یہاں لکھ دی ہم نے تو یہ ہمارے پاس دو سو آ گیا اب دو سو کا مطلب ہے دو پوائنٹ جیرو جیرو اگر میں ایک جیرو اور رکھ دیتا ہوں تو بھی تو اتنا کا انگ تو اتنا ہی ہے دو پوائنٹ جیرو 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 تو اس کا مطلب دو ہی ہے تو پر ہمارے پاس نیچے ایک جیرو آ جاتی ہے تو یہ دو ہزار بن جاتا ہے تو وہ جو کس کے اوپر جائے گا اب دیکھتے ہیں دو ہزار ہے پانسو چھتیس کو ایک کے ساتھ گناہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو چھکہ بارہ حاصل ایک دو تیہ چھے ایک سات پانچ دونی دس ایک ہزار دس جو کہ دو ہزار بھی بڑھا ہے تین کے اوپر جائے گا یا تو دو ہزار آئے یا دو ہزار چھوٹا ہو جو پانچ سو چھتیس کے اوپر جاتا ہو پانچ سو چھتیس کو میں نے تین کے ساتھ کر کے دیکھتا ہوں چھتی اٹھارہ حاصل ایک تین تین نو ایک دس دس کا حاصل ایک پانچ تین پندہ ایک سولہ ابھی بھی دو ہزار زیادہ ہے میں چار کے اوپر بھی کر کے دیکھتا ہوں پانچ سو چھتیس کو ہم نے گناہ کیا چار کے ساتھ چھے چک چوبیس حاصل دو چھتی بارہ اور دو چودہ ہاں حاصل ایک چار پانچ بیس اور ایک کس ایک کس سو چھتالی آگیا جو کی بڑا ہے دو ہزار سے اس لیے اس کے اوپر نہیں جائے گا کس کے اوپر جائے گا اب سولہ سو آٹھ ہے یہ تین کے اوپر جائے گا تو ہم نے یہاں لکھ دیا تین ٹھیک ہے بیٹے اور یہاں لکھ دیا ایک ہزار چھے سو آٹھ تو باقی سنکھیا بچ گئی دو نو اور نو میں سے کتنا گیا چھے تین یہ باقی بچ گیا ہمارا جو بیلنس تھا یہ پوائنٹ کے بعد ہے اصل میں ہم ہونا تو یہ ہی چاہیے کہ یہ پانچ سو چھتیس ہے وہ جاتا ہے جیرو پوائنٹ جیرو تین کے اوپر تو یہ سنکھیا جاتی ہے ہم آگے بھی بھیج سکتے ہیں یدی ہم ایک اور جیرو لے لیتے ہیں تو یہ اتنا آ جاتا ہے انتالیس سو بیس تو ہم اسے آگے بھی بھیج سکتے ہیں وہ جائے گا پانچ سو چھتیس پھر یہ ہے آگے کسی انیہ سنکھیا پہ جیسے پانچ پہ گناہ کریں گے پانچ سو چھتیس سے چھے سے کریں گے سات سے کریں گے جس کے اوپر بھی جائے گا تو اس طرح سے لگ وگ جو ہمارا انسر آیا وہ آیا جیرو پوائنٹ جیرو جیرو تین یہ ہمارا انسر ہے کیونکہ ہم جائے پوائنٹ کے بعد تین سنکھیاں تک لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کا انسر ہے یہ آپ کا انسر ہے شکریہ شکریہ